موسیقی 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 آپ کی جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھیں کلات آپ لے لیں اور لس بیلا لے لیں اور سوات لے لیں بھاولپور لے لیں یعنی ان کی کرنسی بھی اپنی تھی ان کی ڈارک ٹکٹ بھی اپنے تھے تو وہ سب اس پلوریلزم کا حصہ تھے وہ تو ریاست نے جس طریقے سے ان کو ہڑپ کر کے سائٹ پہ کیا وہ ایک علیہ دا کہانی ہے لیکن اس کی ریفلیکشن جب فوکس نہیں رہا کہ سٹیٹ کا مشن اوبجیکٹیو کیا ہے آئین ہمارا کوئی سیریس اٹیمٹی نہیں ہوئی ریپریزنٹیٹیو آئین بنانے کی تو اس میں کیا ہوا کہ میرے خیال نئی فارمڈ ریاست تھی اس کو سمجھ میں آئی کہ میرے پاس یہ استعداد موجود ہے کہ میں اگر ڈینائی کر سکوں ان پلوریلزمز کو تو اس کا طریقہ اس طریقے سے آپ اجارہ داری اپنی قائم کر سکتے تو وہ پھر ہم نے دیکھا کہ ملٹری نے بھی ٹیک آور کیا بیروکریسی نے بھی اس کا ساتھ دیا اور پھر جو عوامی نمائندہ ایشوز تھے اور تحریکیں تھیں ان کو ضرب لگی برحال اس وقت یہ جتنی پلوریلسٹک انٹریسٹس تھیں اور نمائندگیاں تھیں اس کا پھر بھی اس وقت کے میڈیا میں بہت ساری ریفلیکشن ہوتی تھی پرنٹ میڈیا ابھی ایک ڈاکٹر توصیف احمد نے کتاب لکھی ہے دی آلٹرنیٹیو ہسٹری پاکستان کی متبادل صحافت کی تاریخ بہت اچھا کمپائلیشن ہے اس کے اندر مختلف بڑے دلچسپ واقعات ہیں پریس اس وقت کا اتنا روبسٹ تھا اتنا ریپریزنٹیو تھا لوگوں کی ایسپیریشنز کا کہ آپ کو پورا جولک کے آنے تک کا وقت لگا اس کو دبانے کے لیے جب تک ٹیلیویجن آکے ریاست کے پاس جو یونٹری اپنا ورلڈ بیو قائم کرنے کا موقع نہیں ملا اس وقت تک وہ وہاں پہ جتنی ریپریزنٹیو پلوریلزمز نظر آتی تھیں لوگوں کی آوازیں بھرے ہوتے تھے آپ رسالے دیکھ لیں آپ اخبارات دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو سٹوڈنٹ پالٹکس کی تحریکیں اور ان کے بیانات آتے تھے جو یونینز تھیں اور ٹریڈ یونینز بھی ہو گئیں اور دیگر پروفیشنل یونینز بھی ہو گئیں سب کے جو جلسے ہوتے تھے سب کور ہوتے تھے آپ کو ایک انٹرنیشنلزم ریفلیکٹ ہوتا تھا نیریٹیوز میں آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آزاد تحریکیں کہاں چل رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر آج کے پاکستان میں آپ کو اگر انٹرنیشنل ایسپیکٹس نظر آتے ہیں تو وہ بھی صرف جو سٹیٹ ورلڈ بیو ہے وہ ہی نظر آتا ہے برما میں ابھی ٹیک آور ہوا آپ ریاست کی طرف سے اس کے پر کوئی ریاکشن نہیں ہے میڈیا میں اس کے اوپر جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں صرف ان کی قبریں ہیں اور یہاں پاکستان کے سماج کے اوپر ہماری ترقی کے اوپر معاشی ترقی کے اوپر ہماری سیاست اور یہاں پہ جو غیر نمائندہ قوتوں کی اجارہ داری ہے وہ اس میں افغانستان میں جو کچھ ہوتا آیا خاص طور پچھلے چالیس سال اور پہلے دن سے کشمیر میں ہوتا آیا ہے we don't get to see anything about انڈیا in our papers جو کہ کشمیر کے ایشو سے لیادہ ہو ہمیں افغانستان کے کہاں کوئی لوکل وائس ہمارے اخبارات میں آتی ہے ہم نے وہاں پہ کبھی نمائندہ نہیں رکھا سارا بجٹ ہمارا اس کے نام پہ جاتا رہا سارا کشمیر میں ہمارا بجٹ اس کے نام پہ جاتا رہا ہم نے کوئی نمائندے نہیں رکھے میڈیا نے چاہے وہ پرائیوٹ میڈیا ہو چاہے سرکاری ہو ایک وقت میں ہوتا تھا ای پی پی کا بھی نمائندہ تھا لیکن ہمیشہ وہ دلی سے ایک خاص اینگل سے کور ہوتا تھا ہم جو عوامی سطح کی اور جو پلٹیکل ایسپیریشنز ہیں اکراس در ریجن یہ جو سٹرگل ہے ریپریزنٹیٹیف فورسز اور نون ریپریزنٹیٹیف فورسز کی اس میں جب تک عوام کی اور جو ریپریزنٹیٹیف فورسز ہیں ان کے ویو پوائنٹس نہیں آئیں گے تو اس وقت تک تو ریاست حق کا ہی بیانیاں چلے گا تو اس میں وہ ہمارے دوست حریص خلی کے ایک اچھی ڈیویزن بتاتے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو تین ایسے ادارے تھے جو کلونیل انہیریٹنس کے ادارے ہیں اور پبلک کے ادارے اس وقت نہیں تھے ایک تو آپ کی بیروکرسی تھی ایک آپ کی فوج تھی اس کے ایسٹس بھی تقسیم ہوئے وہ بھی اور بیروکرسی تھی اور تیسری ادلیہ تھی سو یہ تین ادارے تھے اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ٹراجیکٹری پولٹیکل ٹراجیکٹری تو اس میں جو سٹرینگل ہولڈ ہے وہ انہی کا ہے رپریزنٹیٹیو فورسز کا جن کو ویری کوکلی انہوں نے جو تیع کیا کہ یہ جو پاکستان کی پلوریلزمز ہیں ان کو دبانا ہے یہ ایک وننیس کا نیریٹیو یہ ایک یونٹری انٹریسٹ کا سو کالڈ نیریٹیو بیانیاں انہیں چلانا ہے تو اس کے ریاکشن میں عوامی جو سیاسی اور سماجی تحریکیں تھیں اس کے نتیجے میں عوام نے جواباً تین ادارے دیئے جو کہ نمائندہ ادارے بنتے ہیں ایک اس میں سیاسی جماعتیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں اس کے بعد آئیں اور دوسرا آپ کا میڈیا تھا جس میں وہ ریفلیکشن اور تیسرا جو شہری تنظیمیں تھیں جو پہلے نہیں تھیں جنہوں نے بڑی حقوق کی تحریکیں چلائیں تو اسینچلی ان سیٹس اف ٹو ٹرائکاز یہ ایک نیریٹیو کی جنگ چلی میڈیا میں میڈیا نے بڑا سفر کیا جہاں سیاسی جماعتوں نے بڑا سفر کیا اور جو حقوق کی تنظیموں نے سفر کیا اس میں وہ یہ ساری لڑائی اس بات کی رہی ہے اور اب تک ہے اس کی حیعت ذرا بدل گیا اس پر نہ تھوڑا ابھی گفتگو کروں گا کہ ایک اس طریقے سے عوام کے وہ پلوریلزمز جو ہیں ان کی ایسپیریشنز کے ٹرمز میں بھی ہو گئیں اور ہیومن رائٹس کے ٹرمز میں بھی ہو گئیں وہ کس طرح جاری رہیں اور کس طرح جو سرکاری ٹرائک ریاستی ٹرائکا ہے نون ریپریزنٹیٹیو خود ساختہ ایک آنرشپ جو اپنی وہ اسرٹ کرتے ہیں ملک کے مستقبل کے بارے میں اور اس کے حال کے بارے میں اور ایک طرف وہ کس طرح انہوں نے اس کو ڈومینیٹ کیا اب تھوڑا سا ہم فاسٹ فورڈ آگے کی طرف آئیں تو آخری جو مارشل لاؤ تھا اس میں ایک ریڈیکل چینج آیا میڈیا کے لینڈسکیپ میں اس لینڈسکیپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے صرف پرنٹ ہوتا تھا تو اب ٹیلویجن آ گیا اس دوران بٹین بھٹو اینڈ زیاؤل ہٹ سٹیٹ ٹیلویجن بھی آ چکا تھا اس سے پہلے تو پرائیوٹ میڈیا ہی لیڈ کرتا تھا یہ والی بیٹل آئیڈیالوجیز کی بھی اور رائٹس کی بھی جو آرٹیکلیشن تھی اور عوام کے جذبات کے ترجمانی پرائیوٹ پرنٹ میڈیا کرتا تھا سرکاری ہاتھ میں بھی افعارات تھے کچھ ظاہر ہے انہوں نے نیشنل آئیز بھی کیے تھے لیکن اسنشلی چلتا تھا اس کے بعد پی ٹی وی آیا اور اس کے بعد وہ پانچ سا ہم دیکھتے ہیں پلٹنا شروع ہوا یہ جو ساری بحث تھی کہ عوام کیا چاہتے ہیں اور منزل تو ایک بات ہے لیکن اس منزل تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہونا چاہیے اس کے اوپر ریاستی میڈیا نے ڈومینیٹ کر کے کبھی زیاؤلہ کی شکل میں پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں باتیں کی اور کہا کہ جمہوری جمہوریت ایک میس ہے اسنشلی اور اس میں آپ کو نہیں ملتا آسان راستہ نہیں ملتا اور منزل کی طرف ہم ڈگمگا جاتے ہیں اور راستہ بھول جاتے ہیں اس فیسینیٹنگ کہ وہ کتنے پیرللز ہیں اس سو کال اسرشن میں اور آج کے اس کے اندر عمران خان کہتا ہے کہ یہ پانچ سال میں تو تبدیلی نہیں آتی اور یہ لانگ ٹرم چائنی سٹائل پہ پلیننگ ہماری ہونی چاہیے اور میڈیا جو ہے وہ کنفیوز کرتا ہے ایشوز کو اور یہ جو جو پارلیمنٹ کے اندر ہماری جو پلٹیکل پلوریلزمز ہیں اور وہ جو اس کی رپریزنٹیشن ہے اس کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں انڈر پلے کرتے ہیں اور میڈیا اس کا بڑا ساتھ دیتا ہے وہ اس وقت اس وقت ہونا شروع ہوا دی انڈرمائننگ آف وانس پرو پیپل میڈیا ہاو بکیم اپرو سٹیٹ پارٹنر سٹیٹ کے نیریٹیوز کا پارٹنر بننا شروع ہوا جب مشرف نے علاو کیا شروع شروع میں بہت سارے ٹی وی چینلز علاو کیے ایک وقت میں خالی خبروں کے سنتالیس چینلز تے جو کہ آپ کے رہے کوئی سولہ سترہ تک اب وہ سنتیس ہو چکے ہیں اس میں بھی اونرشپ جو ہے وہ ہاتھ بدل چکی ہے بہت سارے چینلز میں اور اس میں آگے ہیں پروپرٹی والے بیکٹ بائی باقیدہ اس کے اندر سرونگ جو ریٹائرڈ ملیٹر کے افیشلز ہیں تو یہ جو میڈیا نے پانسہ پلٹا اور یہ تیہ کیا کہ ہم نے جو مینیفیکچرڈ آلٹرنیٹیو ہے سیاسی عمران خان کی شکل میں اگر آپ دیکھیں تو نون سٹاپ کوریج 24-7 چلتی تھی اور جنگ گروپ تھا اس کو لیڈ کرتا تھا اور اس کی ہر چیز کو دکھاتا تھا اور اس کو ایس پرائم منسٹر شو کرتا تھا باقی سب تو کرتے ہی تھے میں اس کی بات کروں ایک میڈیا ہاؤس کی جو پھر بھی چونکہ کراچی اس کے ملٹیپل ایڈیشنز تھے تو کراچی میں تریڈیشنلی وہ پرو ایمکیوم رہا ہے جب تک اب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو گیا اور پنجاب میں وہ پرو نون لیگ رہا ہے اور ادھر پرو پنڈی رہا ہے یہ جنرل اس کا بریگ ڈاؤن پرنٹ میڈیا کا ہوتا تھا تو اس نے ٹیلی ویژن میں اس کو یقجہ کر دیا اگر آپ کیرفولی دیکھیں یہ تقریباً پندرہ کے اینڈ پہ بیس سو پندرہ سے اینڈ سے لے کے اٹھارہ کے الیکشن تک غالباً میڈیا نہیں مان لیتے ابھی آپ کو میں تھوڑی دیر میں کچھ ایسے سٹیٹسٹکس دوں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں آلموسٹ میڈیا میں بھی مارشلالہ کیسے لگ جیا سو یہ اس کی ٹریجیکٹری تھی میڈیا کی کس طریقے سے پھر ایک پوسٹ مشرف فیز آتا ہے جس کے اندر دس سال کی عوامی جدو جہد سیاسی جدو جہد واپس جمہوریت کا سفر اور اس کے لیے پھر ایک بیانے کی ضرورت تھی کہ کیوں یہ بڑا ضروری ہے اس کے اندر پوش بیک پنڈی کی طرف سے تھا تو انہوں نے آہستہ آہستہ مارک کرنے شروع کیے جنرلسٹس پہلے مقابلہ تھا کہ جو اوپن بولتے تھے آپ دیکھ لیں طلط حسین سے لے کے مطیولہ جان تک اور بیچ میں کافی سارے صحافی تھے جو کھل کے بولتے تھے تو اس میں سے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک کراپ تیار کیا انکر پرسنز کا میں آپ کو ایک سٹیٹسٹس کروں اس وقت کے سینتیس چینلز پہ ایک سو سینتیس کرنٹ افیس ٹاک شوز ڈیلی ہیں انفرادی مختلف ایک سو سینتیس انہوں نے ایک چھوٹا سا کو چھوڑ کے جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے جب تلت حسین نیا پاکستان کرتا تھا تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ ایک کراپ تیار کیا جو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائی در ٹائم دیٹ امران کیم کیم اراؤن اور اس کی حکومت قائم ہوئی کیسے میڈیا نے ابھی اس کی سمپل مجورٹی نہیں تھی اس کے پاس اور پہلی لائیو تقریر اس کی پرائی منسٹر ویٹنگ دکھائی گئی وہ سب سٹیج منیش تھی اس وقت اس کے پاس ابھی اٹھارہ لوگوں کی شورٹیج تھی اور اس کو جیو نے بھی دکھایا اور اس کو باقیوں نے تو دکھایا بائی دیک ٹائم وہ یہ کر چکے تھے کہ انہوں نے ریپلیس کرنا شروع کیا جو اوپن لی بولتے تھے آپ کو پلورل ایک ڈسکورس ملتا تھا آپ کو کچھ شوز پہ یہ جو رینڈم پولیٹیکل ریٹرک کے علاوہ ایشیوز کے اوپر بھی باتیں ہو جاتی تھیں پانی کے ایشیو بھی ہو جاتی ایڈوکیشن کے ایشیو بھی ہو جاتی تھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی پروگرام آتا ہے پچھلے دو سال میں آپ نے دیکھا ہو جو کہ سیاسی ریٹرک کے علاوہ جو پرائم ٹائم پہ ٹیلیویزن پہ آپ کو کوئی کانٹنٹ ملتا ہو کوئی گفتگو ہوتی ہو اس میں فیصل واؤڈا جوتے لے کے بیٹھتا ہے اور بلیک لسٹ بھی نہیں ہوتا تو گفتگو جو پلیٹیکل نیرٹیو ہے ڈامیننٹ وہ یہاں پہ آ کے ریپلیس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آج کا اگر آپ دیکھیں پوسٹ عمران میڈیا آج کی میں آپ کو صورتحال بتاؤں سو ایس انٹرسٹنگ کہ بیس سو اٹھارہ کے سٹارٹ میں بیس ہزار سے زائد صحافی تھے اب پی ایف یو جے کا اپنا کہنا ہے کہ آٹھ ہزار ہیو لسٹ در جابز باقیوں کی تنخواہ کی ہم بات نہیں کرتے ہم کسی اور عشم کی بات نہیں کرتے چھے چھے مینے سے کنخواہیں نے ملی اور بہت سارے پے کٹس ہو گئے ہیں چند بڑے اینکرز کے لاوہ تو یہ کمپلیٹ منیپلیشن اور سٹرینگل ہولڈ آ گیا ہے اسی دوران پوسٹ مشرفین ایج میں ہم دیکھیں کوئی ٹاک شو آپ کو جو پرائیم ٹائم کا ایسا ملتا ہے آپ کو جس میں سرکاری نمائندہ یا ریٹائرڈ افیشل نہ بیٹھا ہو آپ کو کوئی سیویل سوسائیٹی کا شخص ملتا ہے پلیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز کے علاوہ کوئی ہوتا ہے پلیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز میں بھی صرف چرب زبان کے علاوہ کوئی ملتا ہے آپ کو مشکل سے پیپلز پارٹی کے دو تین لوگ آپ کو دوست ملتے ہیں یا آپ کو مصدق ملک جیسا ایک نرم زبان والا مل جاتا باقی آپ بتائیے یہ یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں ریٹرک انفلمیٹری ریٹرک ہے ریڈکشنسٹ ریٹرک ہے اور انٹی پیپل ریٹرک ہے یہ سب آپ ڈومینیٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی گنجائش آپ کی نہیں بچ رہی کہ عوام کے بات ہم کر سکیں آپ کو یہاں پہ کسی صورت میں آپ کو بلوچ آوازیں نہیں دکھائی دیتی اب ہمارا میڈیا ڈیفائن ہوتا ہے essentially by what is not on the میڈیا rather than what is on the میڈیا because اگر 37 ٹی وی چینل ہیں تو ساتھ دیفرن ویو پوائنٹ یا پوزیشن ہوں چینلز کے آپ کو ایک ہی ویو پوائنٹ ملتا ہے آپ کو کرپشن کی ریٹرک ملتی ہے جو کہ کسی صورت نمائندہ ریٹرک نہیں ہے لیکن آلٹرنیٹیوز ختم کر دیئے گئے ہیں کوئی آوازیں نہیں ہیں نہ سیویل سوسائیٹی کی ہے نہ آپ کو سرائی وائس ملتی ہیں تو یہ کمپلیٹ ٹیک آور ہے میڈیا کا اس لیے کہ وہ جو ڈیوائیٹ تھی نون ریپریزنٹیٹیو ٹرائیکا کی اور جو ریپریزنٹیو ٹرائیکا کی جو میں نے بتایا تھا اس میں وہ گفتگو تھی صرف سیاسی ریٹرک استعمال کی جائے بمقابلہ یہ جو تمام معاشی ان کو ختم کرنا مقصد تھا وہ اگر خالی مقصدیت تک ہم دیکھیں تو وہ تو اچیو ہو چکا دو سال پہلے وہ دو سال پہلے ہو گیا لوگ اسے ٹائر آؤٹ بھی ہو چکے ہیں تو اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا امپیکٹ کی طرف ابھی گفتگو بھی ہو رہی تھے کہ کیا کیا جا سکتا ہے لیکن سوال سے پہلے آتا ہے کہ امپیکٹ کیا ہے آپ گفتگو کیے بغیر اور انگیجمنٹ کیے بغیر اور وہ بھی اس انگیجمنٹ میں وہ ہماری ریفلیکٹ نہ کریں اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے آپ کا مقابلہ قصے ہے آپ کا مقابلہ سات ہزار آئی اس پی آر سے ہائیڈ ٹرول سے ہے سیون تھاؤزن آپ کا مقابلہ پور تھاؤزن پی ٹی آئی کے ہائیڈ ٹرول سے ہے اور آپ کا مقابلہ ریلیجیس پارٹیز کے اگریسیو ڈیجیٹل میڈیا کے آپ پریشن سے ہے اب کتنی عجیب بات ہے اس وقت نیٹ ٹوٹل ان ہائیڈ ٹرول کا ان کی تعداد پاکستان میں کل صحافیوں سے زیادہ ہے ہم تو بات کریں کہ ہم بطور سیویل سیسائیٹی ہم کس طرح پارٹیسپیٹ کریں میڈیا کے بغیر ہم کر سکتے ہیں میڈیا میں انہوں نے سکیل کو دیکھ لیں اس کو سکیل ڈاؤن کر دیا اس کی کٹیگریز دیکھیں پارٹیسپیشن اس کو انہوں نے سکیل ڈاؤن کر دیا پروفیشنل زم کو دیکھیں انہوں نے پروفیشنل زم بلکل ختم کر دی یعنی کہ بیس سو اٹھارہ کے سٹارٹ پہ ایٹی تری بلین روپیز کا ایڈرٹائزنگ انڈسٹری میڈیا کے لیے تھا اب وہ تھرٹین بلین پہ آگیا وہ تو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کو خبر نامے کے لیے فیلڈ ریپورٹ جنریٹ کریں وہ آپ کو صرف لیزی جنرلزم کرتے ہیں سٹیٹمنٹ جنرلزم کرتے ہیں سو دیر فور بلکل نون ریپیزنٹیو کانٹنٹ ہو چکا ہے اور بلکل آپ کو یقصانیت اس میں نظر آئے گی آپ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ آج حمید میر کے پروگرام میں بتا دیں کون آئے گا مجھے گیسٹ ابھی بتا دیں میں آپ کو بتا دوں گا اس میں کون سے ہوں گے اور اس میں آنسر کون سے ہوں گے حمید میر ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر وہی چہرے ہوں گے اور وہی ایشوز ہوں گے اور وہی سوالات ہوں گے تو ان کے جوابات بھی وہی ہیں so we have lost the narrative the society has lost its voice the society has lost its argument it has lost its ability to engage everyone اور یہاں سے میری مراد تھی کہ پارٹی سی پیٹری پلوریلزم تو غیب ہوگئی تو ہمارے پاس یہ صرف یونیٹری میسیجنگ ہے یہ برینڈز اور میسیجنگ کا دور ہے یہاں پہ کانٹنٹ نہیں ہے یہاں پہ صرف میسیجز ہیں تو یہ میڈیا کے دنیا ہے اب اس میں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو انڈیا اور آپ کو اسلام کے علاوہ کوئی بھی آپ ڈائیگریس کرنا چاہتے ہیں گفتگو سے تو آپ کو اس لنس سے روک دیا جاتا ہے ذرا سی گفتگو کا بات کو ہٹانا چاہیں بہت کم مارجن رہ گیا اس کے علاوہ فیٹ ڈیورسٹی اور پلوریلزم ہے اس میں 137 میں سے کوئی چالیس کے لگ بگ فوج نے لسٹ اپروف کی ہوئی ہے ان ریٹائر افیشل کی جنہوں نے جانا ہے پروگرامز میں بات کرنی ہے تو پلوریلزم آپ کی وہیں پہ فوت ہوگی اس کے علاوہ یہ بقاعدہ انٹی پیپل ایک نیریٹیو ہے جی اس میں آپ کو کرپشن کی ریٹرک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب ایچ آر سی پی کی ریپورٹ اینویل بیلیو کہ روپیس کا لوکل گورنمنٹ کا بجٹ تھا کے پی کا نائنٹین ٹوینٹی بیسو انیس بیس کا اس ترین میں سے روپیس ریلیز ہوئے صرف تو وہ چھتیس عرب روپے کہاں گئے اس کے پر گفتگو ہے کوئی گفتگو